Welcome back to my youtube channel اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو past perfect tense کے سارے concepts clear کرانی کی کوشش کروں گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کے کسی بھی قسم کے questions ہیں as usual میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ نے وہ مجھ سے لازمی پوچھنے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی request اگر آپ نے ابھی تک playlist access نہیں کی اور آپ کو tenses related ابھی بھی questions ہیں اور آپ ابھی بھی اچھے طریقے سے سمجھے نہیں ہیں یا آپ میرے چینل پر بالکل نئے نئے ہیں تو آپ اس playlist کو ضرور لائک کریں اس میں وہ تمام tenses ہیں یا tenses related جتنے basic concepts ہونے چاہیے وہ سب میں نے include کی ہوئے ہیں اور آپ کو اس playlist میں وہ ساری ویڈیوز مل جائے گی تو ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ playlist کو بھی آپ نے access کرنا ہے بک مار کرنا ہے تاکہ آپ اس کو بار بار آسانی سے access کر سکیں اچھا جی آتے ہیں ذرا perfect tenses کی طرف so perfect tense کو perfect کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے جتنے actions ہوں گے بی فارمز ہوں گے یا پھر possessions ہوں گے وہ ہمیشہ complete sense میں ہوں گے وہ ہمیشہ start ہوں گے اور complete ہوں گے اگر کوئی status ہے یعنی بی فارم کی مدد سے میں بتا رہا ہوں تو وہ status بھی completed status ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یعنی میں کوئی میں آپ کو کہتا ہوں present indefinite tense میں کہ I am a teacher تو اگر میں اسی sentence کو present perfect tense میں کہوں تو I have been a teacher میں ایک teacher رہ چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یہ میرا جو status ہے teacher رہنے کا یہ complete ہو چکا ہے اسی طرح اگر میں کوئی possession بتاتا ہوں for example میں کہتا ہوں I have had a car تو میرے پاس ایک گاڑی ہے تو اس گاڑی کے جو ملکیت ہیں وہ میرے پاس complete ہو چکی ہے اور اگر میں اسی کو present indefinite tense میں بتاتا ہوں I have a car تو یہ ایک indefinite action ہے یعنی میرے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ ایک روٹین وائز چلنے والی چیز ہے یعنی میرے پاس ایک گاڑی ہے اور اس کی جو possession ہے وہ ابھی complete نہیں ہوئے وہ آج بھی ہے کل بھی ہے شاید پرسو ترسو میں وہ complete ہو جائے اور وہ anymore میرے پاس نہ رہے تو perfect tenses ہمیشہ complete concepts کو refer کر رہے ہوتے ہیں تو perfection in this sense will always move to things like that جو میں mentioned کر چکا ہوں تک تو اب بات کرتے ہیں past perfect tense کی تو past perfect یعنی ایسے actions جو کہ past میں start ہو کر complete ہو جاتے ہوں انہیں ہم کیا کہیں گے past perfect actions کہیں گے so میں اس کا ایک چھوٹا سا usage بھی لکھا ہوا ہے کہ it is used for actions that start and finish in the past یعنی وہ start اور finish یا complete بھی لکھ سکتے ہیں آپ جو start اور complete دونوں ہی کب ہوتے ہوں اور past میں ہوتے ہوں تو اس طرح کی actions کیلئے ہم کونسا tense use کریں گے past perfect tense کا استعمال کریں گے but again یاد رہیں یہ tense زیادہ use نہیں ہوتا بہت rare استعمال ہونے والا tense ہے میں اس کے additional usages بھی لکھوں گا آخر میں ان سے آپ کو اچھے concepts مزید مل جائیں گے اس سے آپ کو پتا بھی چلے گا کہ یہ بہت کم daily basis پہ استعمال ہونے والا tense ہے یعنی آپ کے اگر پانچ جملے دس جملے بولتے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک past perfect tense ہوگا so let's talk about some of the other things of past perfect tense دیکھتے ہیں ذرا ہمارے پاس سب سے پہلی چیز identification ہے ٹھیک ہے تو اس کو identify کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ اردو sentences میں ہمیشہ اس طرح کی terms دیکھیں گے چکا تھا چکی تھی یا پھر چکے تھے for example اگر میں کہتا ہوں کیونکہ میں وہاں جا چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کا action start ہو کر complete بھی ہوا ہے اور وہ past میں ہوا ہے اسی طرح سے میں کھانا کھا چکا تھا so all these actions are perfect in past تو past میں ہی completed actions ہیں اس کا جو helping verb ہے وہ کچھ new designed ہے اس کو ہم نے ہمیشہ یہاں پر دیکھنا ہے helping verb ہمارا head ہے میں نے آپ کو شروع بھی بتایا تھا کہ ہر past tense کا helping verb جو بھی main family سے آئے گا کیونکہ helping verbs جو ہیں وہ یہاں پر صرف helping verbs کے طور پر کام کرتے ہیں other than these tasks وہ الگ سی بھی جو ہیں verbs ہوتے ہیں for example اگر میں have کی بات کروں تو یہ main verb ہے have اس کا second form ہوتا ہے head اس کا third form بھی head ہے اور اس کا ing form کیا ہوگا having اور اس کا ses form ہوتا ہے has تو میں نے یہ والا جو ہے پک کیا ہوا ہے تو یہاں پر second form of the verb کو پک کیا جاتا ہے جس سے کہ past perfect tense refer کیا جا سکے ٹھیک ہے اب head کا ہی استعمال کیوں کیا ہم نے کیونکہ head کی ایک property ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے it can bring third form of the verb جو ہمارا main verb ہوگا وہ ہمیشہ third form ہوگا کیونکہ third form کی ہی مدد سے ہم complete actions کو refer کر سکتے ہیں تو third form کیسے آئے گا third form لانی کے لیے ہمارے پاس لازمی ہے کہ ہمارا جو helping verb ہے وہ head ہو ہم b forms بھی use کر سکتے تھے but b forms کا problem یہ ہے کہ جب بھی b form کے آگے third form آتا ہے وہ ہمیشہ passive sense create کرتا ہے یعنی جہاں پر ہم کام کسی اور پر کرواتے ہوں agents کی طرح کام کرواتے ہوں تو یہ چیز ہم نے یہاں پر دیکھنی نہیں ہے یہاں پر ہم active voice sentences کو discuss کر رہے ہیں اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے head کو ہی اپنا helping verb رکھنا ہے اور یہی grammar ہے انگلیش کی کہ head کو as a helping verb active voice میں use کیا جاتا ہے تاکہ وہ third form لان سکے اب آگے آپ دیکھیں گے کہ present perfect tense میں helping verb ہمارا کیا ہوگا have ہوگا اور اس کے ساتھ ہم has use کریں گے تو اس کو اگر آپ have use کریں helping verb کے طور پر head use کریں یا کوئی بہار word use کریں ان میں سے having بھی آپ parts files میں دیکھیں گے وہ بھی use اور ہوگا تو ان سب کی property ہے یعنی یہ third forms لے کر آ سکتے ہیں so this is just used to bring third form of the verb in our sentences so let's talk about one of these sentences میں نے یہاں پر ایک sentence بھی بنایا ہوا ہے he had performed his duties وہ اپنی duties ادا کر چکا تھا یہاں پر اس sentence میں دیکھیں یہ کام شروع ہوا are you getting me so this is what the use of past perfectence is جس کا structure دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا subject ہے یہ ہمارا helping verb تھا جو کہ second form میں second form سے ہمیں directly بتا چلے گا کہ یہ past کو refer کرے گا اور head ہونے کی وجہ سے یعنی یہ have کا second form ہے اس کے ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا جو main verb ہے وہ third form میں بھی آ سکتا ہے so I hope you understand this اور جو last چیز ہے structure میں آنے والی وہ کیا ہے object so he had performed his duties وہ اپنی duties perform کر چکا تھا subject helping verb plus object of the sentence تینوں چیزیں آ چکی ہیں let's move on towards rest of the sentences اور دیکھتے ہیں کہ باقی negative interrogative اور جو different طرح کی questions ہم practice کرتے ہیں وہ کیسے بن سکتے ہیں alright so these are the other sentences that we were talking about اب دیکھتے ہیں ان sentences کو کیسے past perfectence کی مدد سے بنایا گیا اور اس کا structure کیسے design ہوئے so they had not used their phones وہ اپنے phones استعمال نہیں کر چکے تھے so this is what the past perfectence is کیونکہ اس میں یہ action جو ہے نہ ہونے کا complete ہو چکا ہے so that's why it is called a negative sentence تو اس کے structure میں صرف ایک not کا ہی addition ہے other than that یہ بالکل positive sentence کی طرح same structure لے کر آ رہے ٹھیک ہے یہ اس کا subject ہے یہ اس کا main verb ہے اور یہ اس کا object ہوگا next is interrogative question ٹھیک ہے سوال ہے تو یہ positive بھی ہو سکتے ہیں اور in fact میں اس کو negative بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر additionally not be add کیا ہوا ہے تو اس کا structure دونوں طرح سے آ سکتے ہیں اگر آپ نے تو sorry میں نے یہاں پر not لگایا ہوا ہے اور double not ہو چکا ہے تو اگر آپ positive question نہیں پوچھتے ہیں not لگانا چاہتے ہیں تو یہ simple negative interrogative question بن جائے گا جو کہ ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں اب اگر ہم اس کے صرف positive question والے sentence کو دیکھیں تو کیا بنتا ہے had he called you تو positive sentence میں نے بتایا questions کیسے بنتے ہیں ہمیں ہمیشہ helping verb شروع ملانا ہوتا ہے ٹھیک ہے helping verb اور ہمیشہ subject کے بعد آتا ہے but اگر آپ کو question بنانا ہوگا تو آپ نے اسے شروع میں لکھنا ہوگا تو میں اسے یہاں سے یہاں لے کر آیا ہوں had he called you کیا وہ آپ کو call کر چکا تھا تو this is going to be the positive question but اگر مجھے negative بنانا ہوگا تو تب مجھے اس میں ایک not add کرنا ہوگا additionally میں یہاں not add کر بھی سکتا ہوں بلکہ میں اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں had he not اور bracket میں تو اگر یہ something optional otherwise تیسری چیز اس میں آئے گی وہ کیا ہوگی جو ہمارا main verb ہے وہ آئے گا so we will just write this as our main verb and then we have finally the object of the sentence ٹھیک ہے so this is the structure for this one اب اگر مجھے ایک informal question بنانا ہے یعنی ایک ایسا question جو کہ میں چھوٹوں کیلئی استعمال کر سکتا ہوں یا فرنس وغیرہ کیلئی use کر سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں move کرنا ہوگا head plus not کیا بن جاتا ہے contraction اس کا ہوگا تو negative word یعنی not اور helping word جب بھی ساتھ آتے ہیں تب contraction ہوتا ہے اور contraction سے sentences ہمیشہ informal بن جاتے ہیں تو hadn't we submitted our proposals کیا ہم اپنے proposals submit نہیں کر چکے تھے تو یہ ایک negative interrogative question بن جاتا ہے and of course our proposals it means ہم سارے pairs ہیں اور pair p-e-r I mean to say کہ ہم عمر ہم عودہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم pairs کی طور پر رہفر کر سکتے ہیں next is wh question سارے wh questions ہو سکتے ہیں صرف آپ کو اس کے ساتھ ایک wh word لگانا ہوگا why لگا دیں اس کے ساتھ when لگا دیں اس کے ساتھ where لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا بنتے جا رہے ہیں wh questions بنتے ہیں where sorry negative کے ساتھ تو نہیں لگ سکتا I just want to remove this آپ یہاں questions سے start کریں when had he called you or when had he not called you یا پھر where hadn't we submitted our proposals تو اسی طرح wh words اور بھی بنتے جاتے ہیں اب اگر آپ یہاں دیکھیں یہ والا wh word کس لئے use ہوتا ہے یہ ہمیشہ object ڈونڈنے کیلئے use کیا جاتا ہے تو اگر آپ اپنا object ڈونڈنا چاہتے ہیں تو آپ word کا استعمال کر سکتے ہیں so دیکھیں یہاں پر what had you eaten تو یہاں پر helping verb ہے subject ہے اور main verb ہے object نہیں آرہا object کی جگہ کس نے کو پائی qv ہے i had eaten food so food was our object جو کہ یہاں آنا تھا اور وہ answer میں ہی آئے گا تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے object of the action کیا ہے تو آپ اس کو wh word words سے question کر سکتے ہیں اور وہ definitely کوئی چیز ہی ہو سکتی اور کچھ نہیں ہوگا so this was all about these sentences اب اس کی کچھ additional usages ہیں وہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں alright تو اب ہم بات کریں گے اس کی کچھ usages کی جو usages آپ کو بہت اچھا اس کا concept بھی دے دیں گی اور آپ اس کے ideas کو اچھے سے memorize کر سکوں گے تو دیکھیں سب سے پہلا ہمارے پاس آرہا ہے وہ کیا ہے actions finished before other actions یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں when he came جب وہ آیا اس کے آنے سے پہلے یعنی اب یہ کام ہوا ہی نہیں تھا complete ہی نہیں ہوا تھا the train had already gone train چلی گئی تھی this action has finished before this action یعنی اس clause کا action ہے وہ اس clause سے پہلے ہی تم ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمیں ہمیں ہمیشہ past indefinite کو tally کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ use کرنا ہوتا ہے next is unreal actions ہمارے پاس third conditional ہے جو کہ fourth type ہے conditionals ہمیشہ zero سے start ہوتے ہیں اور fourth تک چلتے ہیں تو اس condition میں اگر آپ دیکھیں if I had gone there if clause میں ہم نے اسے رکھنا ہوتا ہے ہمیشہ past perfect use ہوتا ہے اگر میں وہاں جا چکا ہوتا تو کیا ہوتا resultantly کیا ہوتا I would have helped him میں اس کی مدد کر چکا ہوتا ہے تو یہ ایک unreal situation ہے یعنی یہاں پہ آپ اس کو real تو نہیں ہے unreal ہے ہوا تو نہیں یہ کام regret ایک طرح کا but still reality سے different ہے next is یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اس کو wish کیلئے لکھا ہوا ہے اور جب بھی آپ optative sentences کو use کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے wishes اور desires represent کرنے ہو تب آپ کیا کر سکتے ہیں یہ include کر سکتے ہیں so oh that I had lived there یہ ایک wish ہے یعنی ایک خواہش ہے جو کہ آپ represent کر رہے ہیں through this sentence تو ہم کیا کہہ رہے ہیں oh that کا مطلب کاش ٹھیک ہے کاش میں وہاں رہ چکا ہوتا تو کیا میں یہاں پر past perfectness کا use کر رہا ہوں yes of course آپ اس کا subject helping verb اور main verb تینوں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ idea لے سکتے ہیں کہ this is a past perfectness ٹھیک ہے so wishes کو represent کرنے کے لیے ان میں خاص طور پر actions کو represent کرنے کے لیے آپ کو past perfectness کا use کرنا ہوگا next is how long in the past یعنی کوئی کام past میں کتنے دیر تک ہوا اس کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں past perfectness کے represent کر سکتے ہیں تو how long in the past یعنی I had been teaching for 7 years میں 7 سالوں تک پڑھاتا تھا ٹھیک ہے نا یعنی میں نے 7 سالوں تک English یعنی جو بھی concept میں نے پڑھائے ہیں وہ 7 سالوں کی duration تک continue رہے ہیں تو how long in the past کوئی کام past میں کتنے عرصے تک ہوا اس کو represent کرنے کیلئے بھی ہم past perfectness کا use کرتے ہیں so all these were the usages of past perfectness use کریں انہیں اور آپ اس کے concepts کو بہت جلدی سیکھ جائیں گے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو like کریں subscribe کریں share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے